بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے فرینڈز آج کی اس شارٹ سی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اپنا ریزلٹ ویچول یونیورسٹی کا جو ریزلٹ ہے وہ چیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا LMS لاغن کر لینا ہے لاغن کرنے کے بعد آپ جو ہے ادھر دیکھیں 3 لائنز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی 3 لائنز پہ کرنا ہے آپ نے کلک گریڈ بک پہ کلک کرنے کے بعد یہ ایک سٹوڈنٹ کی آئی ڈی ہے جو کہ آپ کو میں چیک کروا رہا ہوں تو گریڈ بک پہ چیک کرنے کے بعد آپ کو یہاں سمیسٹر سی جی بی ہے جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ سمیسٹر سی جی بی آیا ہے سٹوڈنٹ کا 3.45 یہ سی جی بی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اکثر سٹوڈنٹس کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ یہ افیکٹیو جو سی جی بی ہوتا ہے یا سمیسٹر سی جی بی اس میں فرق نہیں پتا ہوتا تو سمیسٹر جو سی جی بی ہے یہ آپ کے سمیسٹر کا سی جی بی ہوتا ہے یہ افیکٹیو ہوتا ہے یہ آپ کا ٹوٹلی جو ہے یہ سی جی پی ہوتا ہے اگر آپ دو سال کی ڈگری کر رہے ہو تو دو سال کے بعد جو ہے آپ کا یہ افیکٹیو سی جی پی بنے گا اگر آپ چار سالہ ڈگری کر رہے ہو میں انس کے بی ایس کر رہے ہو کوئی بھی بی ایس کر رہے ہو تو آپ کا یہ جو ہے افیکٹیو سی جی پی یہ چار سال بعد جتنے بھی جو آپ کے سمیسے سی جی پی ہوتے ہیں ان کی کیلکولیشنز کر کے پھر افیکٹیو سی جی پی بنتے ہیں تو اس کے بعد اگر بکس کی بات کی جائے کہ کس بک میں کتنے نمبر آئے ہیں تو ابھی جو ہے یہ اپڈیٹ نہیں ہوا آئی تنگ شام پانچ بجے تک یہ جو ہے اپڈیٹ ہو جائے گا آپ ایزیلی چیک کر سکتے ہو کہ میری کون سی بک میں کتنے نمبر آئے ہیں اور کون سا گریڈ آیا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کا کورس سیلیکشن سٹارٹ ہو جائے گی جو بکس آپ نے سیلیکٹ کرنی ہوں گی وہ آپ کریں گے تو فرنڈز یہ بہت سی سیمپل میتھڈ ہے جس کے ذریعے آپ اپنا ریزلٹ چیک کر سکتے ہو تو میں نے ویڈیوز کی یہ بنائی زیادہ در سٹورنٹس کو تو پتا ہے لیکن جو نیو سٹورنٹس ہیں جن کا فرسٹ میسر وہ نہیں جانتے گے کس طرح ہم ریزلٹ چیک کریں تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل ملک سائنس اکیڈمی کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ